السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائیہ کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ فیلنگز شیئر نہیں کرتا جس کو کہا جاتا ہے دل کی باتیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں کرتا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کونسی سائکولوجی ہے اس کو ڈسکس کریں گے سمجھیں گے ہوتا ہے نا آپ کسی کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں فیلنگز شیئر کر رہے ہیں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے بتاتے ہیں لیکن دوسرا انسان نہیں بتاتا تو اسی چیز پر ہم نے گفتگو کرنی ہے باتوں کو سمجھئے گا سنیے گا انڈرسٹینڈ کرنا ہے اپنے اچھے طریقے سے اگر آپ اس پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ہم بیگراؤنڈ میں جاتے ہیں چیزوں کے بیگراؤنڈ میں جاتے ہیں تاکہ ہمیں چیزیں سمجھ میں آئے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ دل کی باتیں کچھ بھی ہو سا کوئی فرینڈ ہے کوئی بھی آپ سے وہ پرابلم شیئر نہیں کرتا اس کی لائف میں کیا مسئلے مسائل ہیں وہ شیئر نہیں کرتا تو اس کے پیچھے ڈیفرنٹ ریزن ہے اگر وہ پہلے سے ہی شیئر کرتا آیا ہے اب نہیں کرتا تو میں وہ آگے سکھاؤں گا آپ کو اور اگر وہ شروع دن سے آپ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک سے نہیں شیئر کر رہا تو ہو سکتا ہے اس کی جو پرسنلٹی ہے وہ انٹرو ورڈ ہو یعنی کہ ایسا انسان جو اپنے آپ میں رہنا چاہتا ہے اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پرابلمز اپنی دل کی باتیں لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتے کس وجہ سے کہ دوسرے لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں وہ ہماری فیلنگز کو اپنے پاس رکھیں گے کے نہیں کیونکہ ہم جب فیلنگز اپنی کسی کو دے دیتے ہیں نا تو سمجھے ہم نے کسی اور کو حصے دار بنا لیا پھر اس کی مرضی ہے جیسے بھی کرے تو اگر آپ ایک ہی انسان ہیں نا فیلنگز میں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جیسے کاروبار ہوتا ہے آپ جب کسی کو حصے دار بناتے ہو تو لڑائی ہوتی ہے اکثر آخر میں کاروبار ڈیمیج ہو جاتا ہے ایسے ہی فیلنگز کے معاملے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو سمٹائم لوگ انسیف فیل کرتے ہیں وہ نہیں بتانا چاہتے سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہے جن کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پاسٹ میں انہوں نے اپنی فیلنگز کسی کو بتائی ہو اور انہوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے یا ان کی فیلنگز کو جو ہے نا انہائیڈ کر دیا ہے لوگوں کو بتا دیا ہے اس ٹائب کی چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں بتانا چاہ رہے اور تھرڑ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہی ایسا کیا ہے اگر وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے لیکن اب نہیں کرتے تو آپ نے ہی کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ انہوں نے جو دل کی بات بتائی اب تیسرے بندے کو بتائی اور تیسرے بندے نے وہاں جا کر دوبارہ اس کو بات بتا دی تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا میری فیلنگز اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا تو اگلا انسان پھر کیسے فیلنگز جو ہے نا وہ شیئر کرے گا یہ چیز بڑی امپورٹن ہوتی ہے اب دیکھیں اس پرابلم کو اوورکم کیسے کریں اگر تو وہ ہے اس کی پرسنلٹی ایسی ہے کہ وہ نہیں شیئر کرنا چاہ رہا تو رکھیں ٹائم لیں اور اگر آپ نے ٹرسٹ توڑا ہے پھر بھی ٹائم لیں ہر معاملے پیاسٹ ایکسپیننس ایسے ہیں پھر بھی ٹائم لیں کیسے ٹائم لیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے تو آپ نے ٹرسٹ بیلڈ اپ کرنا ہے ٹرسٹ تو ہونا چاہیے نا اگلا انسان اندھوں کی طرح پر یقین کرے آپ ہمیشہ پیٹ پیچھے ان کی تاریف کرے ٹھیک ہے ان کے لئے اچھے الفاظ بولیں جب ان کو پتہ چلے گا اس کو بولا جاتا ہے انڈاریکٹ کمپلیمنٹ جب آپ پیٹ پیچھے کسی کی تاریف کرتے ہو اگلے کو پتہ لگتا ہے اور وہ دل ہی دل میں اس کا ایک ترسٹ لیول بیلڈ اپ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے پیٹ پیچھے میری تاریف کر رہا ہے اس کا مقصد ہے یہ مجھے ڈیفینڈ کرتا ہے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گا تو پیٹ پیچھے لوگوں کی تاریف کریں برائی نہیں کرنی آپ نے ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے ہمیں سکھائی یہ جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی کرنی ہے چاہے کوئی ٹیچر ہے ٹھیک ہے مجھ سے کوئی چار باتیں سیکھ یا بعد میں جا کر کہے گا جیسے ہو نا میٹھے ہو تو پیٹ پیچھے بھی میٹھے بنو یہ کیا بات ہوئی موں پر آپ نے اس کی تاریف کر دی پیٹ پیچھے جا کے برائی کرتے ہو تاریف کریں ٹھیک ہے جس سے trust build up ہوگا اور trust build up ہونے کے بعد وہ از خود آہستہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنی جو feelings ہیں ان کو share کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اب تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے نا آگے آتے ہیں یاد رکھنا آپ نے اگلے انسان کو force نہیں کرنا کہ آپ اپنی feelings مجھے بتاؤ یا بتاتے کیوں نہیں ہو آپ کے اندر یہ والی غلطی بھی ہے کہ آپ دوسرے کو کہتے ہو کہ بتاؤ نا please بتاؤ کیا چل رہا ہے کیا چک کر رہا ہے مجھے کیوں نہیں بتاتے force کرتے بتاؤ نہیں بتاؤگے نہیں بتاؤگے ایسے کر دوں گا ایسے کر دوں گی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اگلے کے دل سے اگلوانا شاہتے ہو جو کہ غلط ہے آپ ایسا کریں کہ وہ خود بتانا چاہے this is the right way یہ right طریقہ ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اگلے کو force کر رہے ہیں اور جب آپ force کرتے ہو تو اگلے کے ذہن میں different چیزیں جاتی ہیں ایک بات یاد رکھئے گا ایک تو اس کو آپ یہ میسج دے رہے ہو کہ میں بھی آپ اس کی بات کو leak کرنا چاہ رہے ہو آپ اس کی بات کو پھیلانا چاہ رہے ہو جس وجہ سے بھی یہ چیز ہو سکتے اگر آپ سوچے گا یہ کیوں مجھے اتنا force کر رہا ہے کیوں مجھ سے باتیں جو ہے نا وہ لینا چاہ رہا ہے میری باتوں کو کہیں کسی اور کو نہ دے دے تو وہ unsafe feel کرے گا جب وہ unsafe feel کرے گا آپ کو باتیں نہیں بتائے گا آپ کو feelings نہیں بتائے گا تو آپ unsafe کیوں feel کرواتے ہیں لوگوں کو force کر کے یہ ہماری گلتی ہوتی ہے unsafe مت کریں لوگوں کو اب ایک اور main important بات ہے جس کو ہم نے جو ہے نا سمجھنا ہے آپ اپنی feelings یہاں تو بہت زیادہ share کرتے ہو یہ بھی بڑی گلتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کیا ہو رہا ہے کیا کیا گھر میں سارا ایسا feel کیا یہ ہر چیز دوسرے کو بتاتے ہو جب آپ ہر چیز اگلے کے سامنے رکھتے ہو پھر بھی لوگ جو ہیں نا اپنی feelings آپ کے ساتھ share کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ ساری باتیں ساری feelings کسی کے سامنے رکھو اگلا نہیں share کر رہا تو آپ کیوں share کر رہا ہے آپ کی یہ تو گلتی ہے اگلا دل کی بات نہیں بتاتا آپ نے دل نکال کر سامنے رکھ دیا بھائی کیا ہو گیا ہے تھوڑا سا رک جاؤ سبر کرو سبر کرو relax کرو سکون کرو ٹھیک ہے ایسے نہیں کیا جاتا کہ کسی نے دل اپنا hide کیا ہوا ہے آپ اپنا دل نکال کر اس کو جو نا plate میں رکھ کے دیر ہو کہ یہ لو یہ لو بھائی تو وہ کیوں آپ کے ساتھ sharing کرے گا نہیں کرے گا نا تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اب تھوڑا سا ایک اور بات پہ آتے ہیں تھوڑے دنوں کا اپنے break لینا ہے break لینے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے بات نہیں کرنی یہ feelings کے معاملے میں کہ آپ feelings share کر دو یہ کر دو force کرتے ہو efforts لگاتے ہو یہ چیز وہ چیز کسی اور کی باتیں اسے بتاتے ہو یہ دیکھو خلانے ایسے بولا ایسے بولا ایسے بولا اس کا trust جیتنے کے لیے آپ different چیزیں کرتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے یا اس کو feel کرواتے ہو کہ میں guarantee دیتا ہوں میں guarantee دیتی ہوں آپ کی بات کہیں نہیں جائے گی آپ کی feelings کہیں نہیں جائیں گی آپ بتائیں تو اس type کی different چیزیں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی بس ایک کام کرنا ہے اپنے busyness لے کر آنی اپنی لائش میں کہتا ہوں یہ سب سے powerful tool ہے میں نے اس کا بڑا ذکر کی ہے busyness کا یعنی کہ آپ اپنے کام میں اتنا busy ہو جائیں اتنا busy ہو جائیں کسی کے بارے میں سوچنے کا time نہیں بجتا اس کو آپ کا time لینا پڑتا ہے اس کو آپ کا time لینا پڑتا ہے ابھی دیکھیں گے آپ کو time لینا پڑتا ہے کسی کا بے شک وہ free ہے یا نہیں free وہ اس پر ہے لیکن time آپ کو لینا پڑ رہا ہے آپ کو time چاہیے آپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن جب آپ busy ہوں گے تو time آپ کو نہیں لینا پڑے گا دوسرے کا دل چاہے گا ٹھیک ہے جہاں پر آپ busy نہیں ہو free ہو سارا دن تو آپ maximum جو ہے نا like ایک آدھا دن control کر لوگے خود کو دو دن تین دن چار دن پائن دن لیکن جب آپ busy ہو تو آپ کے دن گزرتے جاتے ہیں آپ control کر جاتے ہو آپ کو tension نہیں ہوتی پھر لیکن جب آپ free ہوتے ہو تو پھر آپ جو ہے نا ہر چیز بس کہتے ہیں دو دن گزرے پھر سے بات ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے گھوس جاتے ہو اگلے انسان کے اندر تو کیوں کوئی انسان آپ سے feeling share کرے گا تو کچھ priorities کچھ rules کچھ standards اپنے بنانے پڑتے ہیں جن میں busyness کو یعنی کہ کام کو سب سے پہلے رکھنا ہے بے شک کچھ لوگ میری باتوں سے disagree کرتے ہیں میں نے کہا کرتے رہے ہیں یعنی کہ کام کو priority نہ دینا جب وہ کام کرتے ہیں جب ان کو result ملتا ہے کام پھر کہتے ہیں سر آپ نے تو بالکل ٹھیک بولا تھا سر یہ میں نے فلاں کام start کیا یہ تو گھر والے عزت کرتے ہیں میری میری تو پوری family میں میری تو رشتے دار اتنی عزت کرتے ہیں سر مجھے تو رشتے آنا شروع ہو گئے تو اس type کی different چیزیں ہوتی ہیں آپ کے کام کی وجہ سے جب آپ کا نام بنتا ہے تو لوگ اہمیت دیتے ہیں جب آپ لوگوں میں گھوسے رہتے ہیں تو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں یہ ایک true factor ہے true factor ہے جس کو ہم بھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ